اللہ علیہ وسلم جناب سید محمد زکی السویج ابن سید احمد السویج کے روحے پر وطور کے لئے آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتح پڑھ کر باشنا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمة للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالی في کتابه الكریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ نفال کی آیت نمبر بتیس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اتفاقاً اسی آیت پر ابھی دو دن کے بعد گفتگو ہونے والی ہے یعنی ہمارے سلسلے گفتگو میں یہ آیت اب آ رہی ہے لیکن بڑی مناسب آیت تھی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس مجلس کے لئے جو ایک عالم دین کے عیسال سواب کے لئے منعقید کی گئی ہے اس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر لیں جس عالم دین کے عیسال سواب کی مجلس ہے سالانہ یہ مجلس ہوتی ہے آج برسی ہے مرہوم مولانا سید محمد زکیہ السویج کی ایک باعمل عالم تھے ایک مخلص خدمتگار تھے دین کے جب تک زندہ رہے اس وقت تک وہ دین کی خدمت میں مصروف رہے اپنی پوری زندگی انہوں نے صرف کی اسی میں اسی خدمت میں متعدد سینٹرز انہوں نے قائم کیے دنیا میں مختلف ملکوں میں خاص طور پر اس ملک میں آنے کے بعد ایسے حالات میں جبکہ آسان کام نہیں تھا اس دور میں اس خدمت کو انجام دینا مگر انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی اور مختلف شہروں میں اس ملک میں سینٹر قائم کیے کمیونٹیز کو اسٹیبلش کیا خاص طور پر ہیوسٹن آج جو کچھ بھی ہے بلا شبہ جو بھی آپ ہیوسٹن میں آج رونق دیکھتے ہیں اس میں بہت بڑا ان کو کریڈری جاتا ہے انہوں نے بنیادی طور پر پہلا سینٹر وہاں قائم کیا آئی ای سی کے نام سے اسلامیک ایڈیوکیشن سینٹر اور اس کے بعد پھر آئی پی ایف کے نام سے اور مسجد ماشاءاللہ قائم کی اس کے علاوہ متعدد ان کی خدمات تھی جیلس میں اور مختلف علاقوں میں اور یہاں یہ جو آپ جس سینٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سینٹر کو منظم کرنا اور اس کو کانسٹیٹیوشن دینا اور یہ خود جو آپ جس بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے وقت میں جبکہ آئی سی کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی انہی کے قیادت میں یہ جگہ حاصل ہوئی مطلب ان کی خدمات ہیں جو فراموش نہیں کی جا سکتی یہ وہ خدمات ہیں جو قومی خدمات ہیں دوسرے حضرات بھی ان خدمات میں مصروف ہیں لیکن ان کی خدمات اس کی علاوہ وہ خدمات بھی تھی جو ایک عالم دین انجام دیتا ہے جو عالم دین کی ذمہ داریاں ہیں اب میں کیا عرص کروں کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت ہی آبویس ہیں ہمارے شیعہ قوم میں شیعہ عقیدے کے اعتبار سے آبویس ہیں لیکن جب وہ عملی میدان میں باتیں آتی ہیں تو تھیری کی بنیاد پر تو اس کو بہت دل سے لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن جب خود پر پڑتی ہے اور دیکھا جاتا ہے یعنی اللہ امتحان خود ان کا لیتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدہ کے امتحان لیتا ہے تو وہاں کمزور پڑ جاتے ہیں لوگ کیا ہے وہ عالم دین کا کام کیا ہے اس وقت عام معاشرے میں ایک عالم کا ایک پیش نماز کا کام کیا ہے نماز پڑھائے اور چلو جاؤ گھر واپس کچھ مسئلے مسائل بیان کر دیئے معاملات میں یہاں کے انتظام میں دخل مد دینا کیوں دخل دینا آپ عالم ہیں آپ کا کام صرف نماز پڑھانا ہے کتنے سینٹروں میں یہ بات چل رہی ہے بتائیے کتنے وہ سینٹرز ہیں جہاں پر عوام یہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم آپ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھئی ہے آپ عالم دین ہیں آپ کس کو رپریزنٹ کرتے ہیں آپ سے بڑھ کر سینٹر کے بارے میں اور کون بتائے گا ہم کو کہ کیسے چلائے جائے نہیں نہیں مولانا آئے چلیں یہ کہاں سے آیا یہ نظام یہ سسٹم یہ کہاں سے آیا ہے سسٹم کہ بھئی اس مجمع میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے کہ بھئی یہ جو بیٹھے ہیں صاحب علم زیادہ ہیں نماز کون پڑھائے گا کہ ظاہر ہے جو صاحب علم ہوگا وہ نماز پڑھائے گا نماز بھی یہ پڑھائیں گے مسئلے کون بیان کریں گے کہ یہ بیان کریں گے سینٹر کے اندزام کس کے ہاتھ میں ہوگا کہاں وہ جو زیادہ پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ زیادہ جو بولنے والے بیٹھے ہیں وہ جو زیادہ گروہ والے بیٹھے ہیں وہ چلائیں گے اور مولانا نہیں نہیں ان کو یہ بیٹھے رہے ہیں ان کی عزت کریں گے ہم سینٹر بلکل یہ نہیں چلا سکتے ان کا کوئی حق نہیں یہ نماز پڑھائیں اور جائیں دخل دیں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا ان کو ہائر کیا جائے گا اور ان کو فائر کیا جائے گا یہ پوری دنیا میں چلا میرے بھائی یہ پوری دنیا میں چلا ہے ہر جگہ یہ مسئبت ہے اب ان سے پوچھیں آپ کے پاس یہ نظریہ آیا کہاں سے کہاں سے آیا نظریہ دنیا کا کیا کوئی مسلمان ہے جو اس بات سے انکار کرے کہ امام جعفر صادق اپنے زمانے کے عالم ترین شخصیت تھے اتفاقاً ایک روایت کے مطابق پچیس تاریخ بھی ایک شہادت کی تاریخ ہے ہم لوگ پندرہ کو مجلس کی تھی چھٹے امام سے بڑا کوئی عالم ہے اگر نہیں عمام سے پوچھیں یہ شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں شیعوں سے نہیں عام مسلمانوں سے پوچھیں کہ بھئی چھٹے امام سے بڑھ کر امام صادق سے بڑھ کر ان کے دور میں کوئی عالم ہے اگر کس نے کہا ہے تو کہا بھئی جو سب سے بڑا جس کو تم سمجھتے ہو خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے استاد تھے وہ نہ ہوتے اگر میں دو سال ان کی خدمت میں نہ گزارتا شاگرد کی ایسے سے تمہیں ہلاک ہو جاتا ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے تیشدہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے ان سے بڑا کوئی سچا ہے کہ نہیں ہے ان سے بڑا کوئی صاحبِ تقویٰ ہے متقی ہے پریزگار ہے چھٹے امام سے زیادہ چھٹے امام تو ہم کہہ رہے ہیں امامِ صادق کی علاوہ جو امام نہیں مانتے ہیں ان سے پوچھیں کہ نہیں تو ٹھیک کہ وہ نہیں ہے تو عالم سب سے بڑے یہ ہیں حکومت کون کرے گا کہ وہ منصورِ دوانقی کرے گا حکومت وہ کرے گا عالم یہ بڑے ہیں اسی طرح امامِ اتھار کے ہر دور میں چھٹے امام کی کیا بات ہے پہلے امام کی بات لے لیجئے دنیا کا کوئی مسلمان حدیعہ کے دشمن تک حدیعہ کے معاویہ تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علی سے زیادہ صاحبِ علم ہوں علم انہی کے پاس زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم علاق ہو جاتے ہیں یہ بھی کہہ دیا علم ان کے پاس ہے حکومت کون کریں گے کہی صاحب یہ کریں گے یہ نظریہ ہے ہمارے ہیں ایک نظریہ ہی نہیں کہ بھئی حکومت جو ہے یہ جو ولایت فقی میں لوگ پریشان ہوتے ہیں بہت سمپل ہے عقل اور بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے اتنا آسان ہے ولایت فقی کا مسئلہ اس کو ان نیسیسری گنجلک بنا دیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اس کو پیچیدہ بناتے ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں ولایت فقی کو اہمیت اس کی جانتے ہیں وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اس حد تک کہ وہ لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں اس اہم ترین عہدے سے اور اس اہم ترین نظریت سے عام لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں اپنے اس طریقے سے اس طرز سے اس اسلوب سے کہ جس اسلوب میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں ولایت فقی کو دوسری طرف کون ہیں جن کی نظر میں ولایت فقی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے استغفراللہ وہ تو اور بلکہ ایسی بھی لوگ ہیں جو گستاخی بھی کرنے والے ہیں موجود ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو کیا ہے بھئی تو حکومت کون کر رہے شاہ کرے گا پھر اس سے شاہ کو بلا لیں اس کا بیٹھا ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بن جائے تو خوش ہو جاؤ گے تم پھر خوش ہو جائیں گے ہاں بھئی یہ بن گیا شاہ کوئی بات نہیں ایک سمپل سی بات ہے معمولی سی بات ہے اس میں بحث کیا ہے کہ عوام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم کون ہو وہ کہہ رہا ہے کہ شاہ ہو وہ کہہ رہا ہے کہ فلا ہو وہ کہہ رہا ہے فلا ہو اور کچھ لوگ عوام یہ کہہ رہے ہیں اکثرت عوام کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے نظر میں عالم مرجع صاحب علم صاحب تقویہ جو ہے بس وہ ہو آپ کا کیا پریشانی ہے اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ صاحب تقویہ اور صاحب علم ہو ہمارا رہبر ہمارا قائد بس یہی ہے ولایت فقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اوہرال میرے بھائی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے پورے عصوت دنیا کے بہت سے علاقوں میں اور خود آپ کے اس ملک میں ایسے سینٹر چل رہے ہیں کہ جہاں سب برداشت تھے عالم برداشت نہیں میں نہیں کروں کہ عالم سب بالکل دودھ کے دھولے ہیں نہیں علماء کی جتنی خبر ائمہ نے لی ہے نا کسی کی نہیں لی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم عالم سو ہے تو اس کی اس کا جو گناہ ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا اس کو جو عذاب ہونے والا ہے عالم سو لیکن علماء سو کی پہچان اور علماء حق کی پہچان کیا ہے یہ عالم حق ہے یہ بڑا نیک عالم ہے اور یہ اچھا عالم نہیں ہے اس کا میعار کیا ہے اس کا میعار یہ ہے کہ یہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا ہے اور یہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے تو میعار یہ نہیں ہے میعار حق نہیں ہے میعار اسلام نہیں میعار ہم ہیں ہم سے ٹھیک سے بات کر رہے ہیں تو بہت اچھے مولانا ہیں ہم سے اگر ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہیں تو اچھے مولانا نہیں ہیں بہت مشکل ہے میرے بھائی دعوے کر لینا ایمان کے اور اسلام کے اور دین کے لیکن جب سوالات شروع ہوں گے وہاں پر قیامت کے دن اس وقت جوابات دینا بہت آسان کام نہیں ہو انسان سوچ لے اپنے نفس کو ہٹا کے سوچے عالم دین ہے دین کی خدمت کے لیے اس نے اپنا وقت سرکے اپنے بچوں کو بھیجو نا بھیجو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے اپنے بچوں کو یہ بنائیں گے اور وہ بنائیں گے پیسہ کس میں زیادہ ہے کہ اس میں ہے بس وہ بنائیں گے عالم بناؤنا عالم بناؤنا تو ایدان محترم عالم دین واقعاً اگر عالم دین ہے اور اس نے قدم اس میدان میں رکھا ہے تو اس نے ہی سوچ کے رکھا ہے کہ مجھے اپنی پوری زندگی قربان کرنی ہے دین کے لیے اسلام کے لیے اور پھر ایسا عالم دین عوام کی پروہ نہیں کرتا عوام کی پروہ کس چیز میں کرتا ہے اس بات میں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو ان کا خیال لکھے ان کی تربیت کرتا رہے ان کو صحیح معلومات پہنچاتے رہے اس بات میں خیال لکھتا ہے لیکن حق بولنے میں سج بات پہنچانے میں عوام کی پروہ نہیں کرتا اس لئے کہ اس نے اپنی زندگی تجدی ہے اس نے اپنی زندگی دے دی ہے دین کے لیے اسلام کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص موجود ہے اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی ہیں اس کے تعلق سے آپ معلومات کریں اپنی تحقیق کریں اس لئے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا تو باہر کیف یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا ہے اس کو دیکھیں ذرا میں نے تو آپ کے سامنے ایک مثال دے دی اس لئے کہ ہمارا عقیدہ ہے قیادت اور رہبری کی شرط کیا ہے تقوی اور علم یہی جب بلکل پیک پہ پہنچتا ہے تو اسی کو عصمت اور عمامت کہا جاتا ہے لیکن عصمت اور عمامت اگر معصوم موجود نہیں ہے تو کون ہوگا لیڈر آپ بن جائیں آپ ہی بنیں یہ امامہ پہننے کی ضرورت نہیں لیڈر بننے کے لئے آپ بنیں لیکن شرط وہی رہے گی جو ہمارے عقیدہ کی شرط ہے قیادت کے لئے وہ شرط ختم نہیں ہوگی کہ پیسے والا بن جائے اب جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے جس کے پاس زیادہ شہرت ہے جس کے پاس زیادہ لوگ ہیں وہ بن جائیں چلو اس کو بنا دو یہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں قیادت میں ہمارے یہاں یہ ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں دو ہی شرطیں ہیں علم اور تقوی یا حضرت آدم کا واقعہ لے لیجے یا آپ تعلوت کا اور جالوت کا واقعہ لے لیجے جو بھی واقعات آپ لے لیجے اور جو بھی خود ہمارے یہاں امامت کا تصور لے لیجے بس یہ شرط رہے گی آپ بن جائیے کوئی بھی بن جائے شرط یہی رہے گی اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجے آیت نمبر بتیس سورہ انفال وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کرے اللہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کرے اب یہ سٹارٹ ہی اس طرح کیوں نہ یہ کیا تو اگر آپ پہلی کی دو آیتیں سن لیں صرف ترجمہ تو بات واضح ہو جائے گی تو کافر آئے مکہ کے کفار آئے پیغمبر اسلام کی سامنے آ کر کہا یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ بلکل حارس کی طرح جیسے اس نے غدیر میں کہا تھا اللہ کی طرف سے وَاِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةٍ مِنْ السَّمَا اَوَ اَتْنَا بِعْضَابٍ عَلِيمٍ آیت نمبر بتیس ہے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے حق ہے اگر جو بات نبی پہنچا رہے ہیں یہ تیری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنْ السَّمَا تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دیں اَوَ اَتْنَا بِعْضَابٍ عَلِيمٍ اگر سچ ہے تو پتھر اگر سچ ہے تو مال لینا کہا نہیں سچ ہے تو پتھر آ جائے یہ کونسی بات ہوگی یہ کہتے ہیں کہ سچ ہے تو ہمیں موقع دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو خبول کر لیں کہا نہیں سچ ہے تو پتھر آ جائے یہ عقلوں پہ جب پتھر پہلے سے پڑے ہوئے ہوں تو ایسی سوال کیا جاتے ہیں اگر یہ بات جو پیغمبر پہنچا رہا ہے اگر واقعی اللہ کی رسول ہیں اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ہم پر پتھر آ جائے آسمان سے او اتنا بے عذاب علیم یا سخت عذاب ہم پر نازل ہو جائے جب یہ بات کہی تو اب چیلنج ہو گیا مشرقین کی طرف سے چیلنج ہو گیا اب فوراں عذاب آنا چاہیے اس لئے کہ بلا شبہ پیغمبر اسلام کا پیغام حق ہے جب وہ حق ہے تو انہوں نے اللہ کو چیلنج کر دے گا اگر تو انہیں بھیجا آئے جو چیز تو نے بھیجا ہے حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر ابھی نازل کر چل اگر تو خدا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ خدا تو نازل کر ہم پر عذاب خدا کو چیلنج کر تو عذاب آیا بتائیے عذاب آیا نہیں آیا جواب آیا عذاب نہیں آیا جواب آیا جواب کیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ آیت نمبر تینتیس وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ایمارِ بیب یہ عجیب بات ہے پورے قرآن میں ایک عجیب بات اس پر غور کی جائے گا پورے قرآن میں کہیں پر بھی خدا نے کافروں کو براہ راس خطاب نہیں کیا ہے جب بھی کہا ہے قُلْ کہہ کے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اگر صرف یہی فرق ہوتا نا مؤمن و کافر میں تو لاکھوں سجدے ہم کرتے رہتے شکر ادا نہ ہوتا کہ خدا نے مؤمنوں کو ہمیشہ براہ راس خطاب کرتا ہے مگر کافروں کو کیا کافر اس کے بندے نہیں ہیں بندے ہیں مگر اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو براہ راس خطاب کر کے کہے یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے کفر کرنے والوں کہا نہیں اب یہاں پر انہوں نے خدا کو خطاب کیا تھا اے اللہ ہم پر عذاب نازل کر خدا کہتا ہمیں تم پر عذاب نہیں کرتا یا ابھی نازل کرتا ہوں کہا نہیں ان سے باتیں نہیں کی الگ سے ایک بات کی دوسرای آیت کیا کہہ رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ تھرٹ پرسن کا پرناون یوز کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اے ہمارے حبیب اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں وہ فرسٹ پرناون یوز کر رہے ہیں فرسٹ پرسن تو اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر عذاب نازل کر اور خدا جہا ہے تھرٹ پرسن کا غائب کا سیغہ استعمال کر رہا ہے غائب کے ضمیریں استعمال کر رہا ہے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے یعنی ہم ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ براہ راز ان کو جواب دیں اب یہ بھی بڑا کمال کی بات ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو براہ راز جواب نہیں دیا جاتا اور اس کا اعلان کرنے والے بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم ان سے براہ راز جواب ان کو نہیں دیتے سمجھ رہے ہیں باتا تو خدا نے یہی تو کہا کہ ہم ان کو براہ راز جواب ہی نہیں دیتے ہم ان پر عذاب نازل ہی نہیں کرتے کیوں وَأَنْتَ فِيْهِمْ اے ہمارا حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو ان پر عذاب نہیں آئے گا اس لیے کہ ہم نے تم کو رحمت بنا کے بھیجا تم رحمت العالمین ہے ان پر اب عذاب نہیں آئے گا اس کی تشریف میں نہیں جاؤں گا وقت نہیں ہے مجھے تیسری آیت پر بات کرنے ہی مختصر وہ بھی مختصر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ نا تو اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا اس وجہ سے کہ تم موجود ہو اور نہ ہی اللہ عذاب نازل کرنے والا ہے اس لیے اس وقت تک جب تک وہ استغفار کرتے رہے تو دو چیزیں ہیں جو عذاب سے بچاتی ہیں ایک نبی کا وجود اور ایک استغفار اس لیے استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہا کرو اور استغفار کا مفہوم سمجھ کے توبہ کرنے چاہیے استغفار کرنا چاہیے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ استغفار وہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے یعنی جو لائق عذاب بھی ہیں اگر وہ استغفار کر لیں تو عذاب ٹل جائے گا استغفار کی اتنی اہمیت یہ بات ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم پر عذاب نازل کرتے خدا نے کہا نہیں ہم عذاب نازل نہیں کرتے ہم عذاب نازل کرتے اس لیے رسول موجود ہیں اور اس وقت تک بھی عذاب نازل نہیں کرنے گا جب تک جو شخص بھی استغفار کرتا رہے گا اس کی تشریحات ہیں انشاءاللہ سیڈرے مورننگ کو اس پر گفتگو ہوگی اب تیسری آیت اس کی آیت نمبر چونتری جو میں نے پڑھی وہ کیا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُونَ اللَّهِ ان میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے اب لہجہ بدل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے کرے گا تو اب ایسی کیا بات ہے کہ ان پر عذاب ہی نازل نہیں کرے مَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُونَ اللَّهِ اب یہاں پر یہ بات اس لیے کہی خدا نے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ان کو جو چھوڑ دیا گیا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا حالانکہ انہوں نے چیلنج کیا ہے عذاب کا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی وہ عذاب کے مستحق نہیں تھے مستحق عذاب ہیں عذاب کے مستحق ہونے کے باوجود نبی کے وجود سے مشرک کا عذاب ٹل گیا اما کتنے نادان ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نبی کے ذریعے سے دعا مت مانگو ان کو وسیلہ مت بناو یہ شفاعت کیا کریں گے ہمیں جو ابھی شفاعت نہیں کر رہے ہیں بغیر شفاعت کے صرف وجود کا فائدہ کافر کو پہنچ رہا ہے تو اگر یہ شفاعت کرنا شروع کر دیں اور وہ بھی مؤمن کی تو سوچو کہ کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے اب جہل تو ہر دور میں رہا ہے نا تو آج کے دور میں بھی ایک جہل ہے آپ جائیں وہاں پر جائیے مدینہ مدینہ منورہ میں جا کر پیغمبر اسلام کے قبدر شریف کے سامنے کھڑو کے سلام کرنے کی کوئش کیجئے یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے سلام مت کرو یہ تو مر چکے ہیں یہ تو ختم ہو چکے ہیں یہ تو کچھ بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں ابھی جاہل کیسے جاہل لوگ ہیں یہ تو فائدہ کافروں کو بھی پہنچا رہے تھے اپنے وجود سے جو لائقِ عذاب تھے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا جو لائقِ عذاب تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نبی ہوتے ہیں اگر وہاں عذاب نہ آئے تو یہ سمجھو کہ عذاب اس لئے نہیں آ رہا ہے کہ نبی موجود ہیں بہت بہت پہنچ رہے ہیں کی نہیں نبی کے آس پاس کوئی اگر آ جائے تو عذاب سے بچ جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ نبی کی وجہ سے مگر فوراں تیسری آیت میں کہا گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ مستحقِ عذاب نہیں ہیں مستحقِ عذاب اچھا کیوں ہیں مستحقِ عذاب؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس لئے مستحقِ عذاب ہیں کہ یہ مسجد میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں جو مسجد میں جانے سے روکے ہیں اب ظاہرے کیس کے پیچھے بے گراؤن میں واقعات ہیں کہ یہ لوگ کعبے میں مسجد میں لوگوں کو آنے مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ دیکھیں آپ یہ شرعی مسئلہ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ یہ لوگ مسجد میں آنے نہیں دیتے لوگوں کو حالکہ یہ مسجد کے متولی نہیں ہیں وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ تو آپ کو یہ سوچیں کہ بھئی مسجد کا متولی کسی کو روک سکتا ہے تو فوراں کیا کہا اِنْ اَوْلِيَاءُهُ پھڑ لیجئے جا کر آیت نمبر بتیس آیت نمبر چونتیس اِنْ سورہ انفال اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس مسجد کا متولی کوئی نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے جو متقی اور پرہزگار ہو یہ کوئی اپنی بنائیوی شرطیں نہیں ہیں مسجد کے لیے مسجد ہو سینٹر ہو امام بارگاہ ہو جس کو آپ نے کہا دے یہ اللہ کا ہے جس کو آپ نے کہا دے یہ مولا کا ہے اس کا متولی کون ہوگا شراب بیشنے والے گناہ کرنے والے کھل لم کھلا گناہوں میں شریک ہونے والے وہ اس کے متولی ہوں گے بلکل نہیں یہ میرا آپ کا بنائیوہ قانون نہیں ہے اللہ کا بنائیوہ قانون اب بھی مت کہہ دیں یہ تو مسجد الحرام کی بات ہو رہی ہے ہر مسجد کی بات ہو رہی ہے مسجد الحرام کی بات اس لیے بھی ہو رہی ہے تاکہ تم کو اندازہ ہو جائے کہ جب اتنی بڑی مسجد کے تولیت کے دعوے دار ایسے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا ذکر ہی کیا ہے تو ہو جائے نا خادم الحرمین الشریف خادم اور انہیں کا حال دیکھ لیں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کسی قیمت پر خادم الحرمین الشریفین نہیں ہو سکتے تم کی قیمت پر متولی اولیاء ولی کی جمعہ یہاں ولی اور متولی کا روٹ ورڈ وہی ہے ایک ہی ہے یعنی سرپرس اس کے ذمہ دار اس کے متولی ٹرسٹی آپ ٹرسٹی نہیں بن سکتے ٹرسٹی بن جائیں گے ہم بن جائیں گے پیسہ چکے ہمارے پاس ٹرسٹی بن گئے ارے بھئی یہ قانون نہیں ہے کہیں پر بھی نہ شریعت میں ہے نہ دین میں ہے نہ اسلام میں ہے ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں دین میں ہمارے یہاں مذہب اہلہ بیعت میں یہ ہے ہی نہیں ہاں بے شک پیسہ دینا چونکہ یہ بھی ایک عمل خیر ہے یہ بھی عمل تقوی ہے اگر ایک متقی متقی ہے اور پیسہ دے رہا ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ وہ ٹرسٹی ہو جائے متقی نہیں ہے اور پیسہ دے رہا ہے صرف پیسی کی وجہ سے بن جائے ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں دین میں مولانا سید محمد زکی مرہوم یقیناً ان کو اس کا ثواب تو پہنچے گا کہ جہاں جہاں ان کے سینٹرز ہیں اس کے کانسٹلیوشن میں سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے ایون ڈائریکٹرز کے لیے بھی ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا پورا سوال نامہ اور جواب نامہ پورا جو جو بھرنا ہوتا ہے وہ پورا فارم اس کے اندر دیکھ لیے یہ سوال ہے مطلب اس طرح کے سوالات ہیں کہ آپ کس حد تک دیندار ہیں مسجد کا متولی امام بار کا متولی یہ کوئی بزنس ہے اور کہیں پر سیاست چلتے نہیں جانتے نہیں کر نہیں سکتے کسی اور جگہ یہاں پر آکے سارے سیاستیں چلائیں گے یہاں ساری سیاستیں مسجدوں میں امام بار گاہوں میں ساری سیاستیں یہاں پر چلیں گے اور کہیں پر ان کا بس ہی نہیں ہے بیچارے کیا کریں گے ان کو سیاست چلانی ضرور ہے گھر تو چلا نہیں سکتے سینٹر چلانے چلے آئے ہیں یہ ان لوگ کا حال ہے سب کا دیکھ لیجئے اللہ المتقون علاوہ وہ لوگ جو متقی ہیں پرہزگار ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے نہ عہدے کی پرواہ ہے نہ ٹسٹی بننے کی پرواہ ہے نہ ان کو ڈائریکٹر بننے کی پرواہ ہے نہ چیئرمین بننے کی پرواہ ہے نہ میرا ہولڈ ہوس کی پرواہ ان کو پرواہ کس چیز کی ہے کہ کسی طرح میں خدمت کرو اور اس سے بڑی پرواہی ہے کہ خدمت میری قبول ہو جائے سلام بے جو محمد و آل محمد اللہ نے مسجدوں کے لئے کسی ایسے و ایسے کو رکھا ہی نہیں ماملا مسجد الحرام بنوائے بھی تو دو معصوموں سے جب اس میں نجاست آئی تو کسی ایرے غیرے سے صاف نہیں کروائی وہ نجاست صاف کروائی تو دو معصوموں سے اور اب جو نجاستیں آس پاس ہیں اس کو بھی اللہ صاف کرنے کے لئے دو معصوموں کو بھیجنے والا ہے یہ کعبہ کی شان ہے یہ مسجد الحرام کی شان ہے دو معصوموں میں اچھا عجیب بات ہے عجیب بات ہے یہ اب بات آگئے یہ ذہن میں کبھی کبھی ممبر سے بات کرتے کرتے آتی ہے کعبہ جب بند رہا تھا تو دو معصوم تھے کعبہ جب بچایا جا رہا تھا تو دو معصوم تھے کعبہ کو آخری منزل پر جب آزاد کرائے جائے گا تو دو معصوم ہوں گے دو معصوم دو معصوم دو معصوم لیکن عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ہر منزل پر ایک نبی ہے ایک امام جو نبی تھا نا اس کو بھی امامت اس لیے دے دی گئی کہ تاکہ یہ کہا جا سکے کعبہ بنانے میں نبی بھی ہے امام بھی کعبہ کی پاکیز بھی میں نبی بھی ہے امام بھی آخر میں جب کعبہ کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرائے جائے گا تو نبی بھی ہوگا امام بھی سلام دے جو محمد و آل محمد پر مجلس تمام ہوئی دین پر عمل کرنا میرے مولا نے فرمایا ہے ان سے بڑا دیندار دین کی بات کرنے والا کون ہوگا امام حسین سے بڑھ کر کہ دین تو ان کے زبان کا چٹھا رہا ہے بس مزہ لینے کے لیے دین 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 میں تو مشورہ دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی اگر ہم نہیں کر سکے اس ادارے کی خدمت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ آئیے بھئی آپ آئیے آپ لیجئے آپ کام کیجئے اگر مجھ سے بہتر کوئی شخص مل جائے مجھے فوراں اس کے حوالے کر دینا چاہیے اگر وہ شخص قبول کر لے جو مجھ سے بہتر ہے جو مجھ سے بہتر چلا سکتا ہے یہ کیا شوق شوق ہے یہ کوئی کچھ اور بزنس کرو بھئی ہزاروں بزنس دنیا میں کام کرو یہاں پہ آکے صرف خدمت کرو ہمبلنس کے ساتھ یہاں کوئی نرم ٹسٹی ہیں یہ ایسے زوردار آواز میں مت بات کرو جتنے بڑے ٹسٹی ہو اتنے بڑے خادم تم کو بننا پڑے گا خدمت کرو گے تو عزت ملے گی یہ کانسٹیٹوشن آپ دیکھ لیجئے مرہوم نے جو کیا بلکل تولیت کے جو قوانین ہیں فقہ جعفری میں اس کے مطابق ہے اس کو کون برداشت کرے گا نہیں برداشت کیا لوگوں نے ابھی آج آپ کہے بھئی یہ کانسٹیٹوشن آپ ذرا اپلائی کیجئے اپنے سینٹر پہ ارے یہ بالکل نہیں اڑ جائیں گے کیوں اس لئے کون مانے گا ہماری کان چلے گی بھئی ہماری نہ چلے نہ تمہاری چلے شریعت کی چلے تو کیوں حرج ہے تمہیں مولا کی چلے شریعت کی چلے دین کی چلے سب مل کے اسی کو مانے عقیدے کی چلے تو اس میں کیا حرج ہے کوئی نہ ہو اس میں نہ مولانا ہے نہ کوئی یہ ہے شخصیت ہے نہ کوئی تسٹی ہے کوئی نہیں جو بھی قانون قانون کی بالدستی اور قانون کس کا ہمارا بنائیوہ قانون نہ ہو جو شریعت نے فقہ جعفری میں امام صادق نے اللہ 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 جو بتا دیا ہے اس پر عمل کریں ابھی ہندوستان میں ایک ہنگامہ چل لائے ہر جگہ یہ یہ ایک مشکلے ہیں مصیبتیں وقف بورڈ وقف ابھی وقف کیا ہے وقف کا مطلب کیا اس کے کچھ اصول ہیں یا وقف کوئی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے وقف جو ہے یہ ٹرام ہی شرعی ہے اسلامی ہے تو ذرا دیکھو کہ وقف کیسے چلائے جاتے ہیں بس جیسے چلائے جاتے ہیں ویسے چلائے جائیں اس میں جھگڑا کس بات کا وقف کے جو قوانین ہیں شریعت میں بس ویسے چلائے جائیں متولی بنیں گے ابھی متولی ٹھیک ہے آپ ضرور بنیں قرآن کہہ رہا اللہ المتقون ان اولیاء اللہ المتقون تقویٰ کی شرط غائب ہے ساری شرطیں موجود ہیں علاوہ تقویٰ اور علم یہ دونوں چیزیں غائب ہیں بہر کیف یہ امتحان کا زمانہ ہے امتحان کا دور ہے اور میں خود جو یہ بات کر رہا ہوں مجھ پر بھی اپلائی ہوتی ہر چیز یہ سب پر اپلائی ہوتی ہے انسان خود سوچے اس کو خود جواب دینا ہوتا ہے کانٹوں پہ چلنا ہے خود کو مؤمن کہہ کر اس دنیا میں زندگی گزارنا سراتِ مستقیم پر قائم رہنا وہ جو پل سرات جس کی بات کی جاتی ہے وہ باریک بال سے زیادہ باریک آگ سے زیادہ تیز آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز جس کی بات کی جاتی ہے وہ یہ زندگی میں بھی ہمارے ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اپنے نفس کو ہٹا دے بس نفس کو ہٹا کے جتنی خدمت ہو سے کہ کرے ہر انسان کو جانا ہے مرہوم چلے گئے اس دنیا سے آپ یقین جانے بہت بڑا رتبہ ہے مرہوم کا اس لئے کہ ہم نے خلوص ان کا قریب سے دیکھا ہماری بھی ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جب دور تھے جب تک دور سے سن رہے تھے دوسرے جب آپ دور سے سنتے رہیں گے نا چیزوں کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں اور ابھی آپ نے اسی سال یہ خدا کی رحمت خود ملاحظہ فرمائی کہ ان کا اکاؤنٹ کس انداز سے ابھی تک ثواب کا جاری ہے اور قائم ہے اور کھلا ہوا ہے اور کتنی امانتداری تھی کہ وہ جو بھی اب انہوں نے کس انداز سے مجھے تفصیلات نہیں معلوم ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد جہاں انہوں نے یہ امانت رکھی تھی ان لوگوں نے بھی امانت ظاہر ہے کہ انہوں نے جس کو امانتدار بنایا جن کو انہوں نے ٹرسٹی کے طور پر چھنا وہ بھی امانتدار ہیں اس لئے کہ انہوں نے بھی اسی شرط پر تقوی کی شرط پر چھنا کسی کو بھی کسی کی پروانی کی تقوی اسی تقوی کی ویسے آج وہ پیسے الحمدللہ ہم لوگ کو مل گئے جو وہ رکھ کر گئے تھے آئیسی کے لیے وہ کتنی بڑی بات ہے کوئی ایسا امکان نہیں تھا ان کی صحت ماشاءاللہ صحیح تھی بلکل ٹھیک تھے آپ لوگ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایک اماؤنٹ کو رکھ کے رکھ سکتے تھے کہ میں دے دوں گا کہ نہیں بتا دیا بتا دیا کہ یہ اماؤنٹ میں نے رکھا ہے جب بھی آئیسی کی بلڈنگ سٹارٹ ہوگی یا آئیسی کا پروڈیکٹ سٹارٹ ہوگا کوئی بھی ان کو پہنچا دیا جائے ڈیلیس کے لیے الگ رکھا ہر جگہ کے لیے رکھا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو امانتی ملتی ہوں اسی امانتوں میں سے مرجع کی اجازت سے خدا جانے مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہیں یہ پیسے لیکن انہوں نے اتنا خیال لکھا کہ اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو یہ رقم وہاں تک پہنچ جائے یعنی نہ صرف زندگی میں زندگی کے بعد بھی ان کی خدمات کا سلسلہ آئیسی کے لیے جاری ہے فروردگار انشاءاللہ ان کی روح پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے یہ ایک مخلص عالم دین چلے گئے ہر ایک کو جانا اس دنیا سے کوئی رہنے والا نہیں ہے فر ایور اللہ نے کسی کو کہا یہ تو ٹرسٹی فر ایور ہے اگر جو لوگ ٹرسٹی فر ایور بھی اگر وہاں کہیں یہ آپ کے حساب سے فر ایور ہیں اس لئے کہ آپ کا فر ایور کہاں تک ہے وہیں تک آپ سوچتے ہیں اللہ نے کسی کو فر ایور رکھا ہی نہیں تو جب تک زندہ ہیں اس لئے تک فر ایور ہیں وہ بھی فر ایور ان کا پتہ نہیں آج ہے یا کل ہے پرسو ہے nobody knows دین کی خدمت کا جذبہ رہنا چاہئے علم انسان حاصل کرتے اپنے تقویٰ کو اپنے اس تقویٰ کے مقامات کو بلند کرتا رہے اور اس کا جذبہ کچھ نہ ہو سوائے خدمت خدمت کر سکتا ہے کر دے نہیں کر سکتا ہے تو ہٹ جائے اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے دے ان کو سپورٹ کرے بس یہی ہے زندگی اسی کناہ میں جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہو اس کو صرف کریں دین میں تقویٰ اور پرہزگاری کے ساتھ یہ وقت ہمیشہ کے لئے پریزرف ہو جاتا ہے یہ وقت ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس میں اللہ کی توفیق کا شامل ہونا لازم اور ضروری ہے اس کی شرط ہے ایسے آسان نہیں لا یا لیتنی کہہ دینا زبان ہلانے میں کیا وقت جاتا ہے کتنا خرچ ہوتا ہے کچھ نہیں زبان ہلانا آسان ہے یا لیتنی کہنا مگر سوچیں کہ جن کو حسین نے چنا تھا وہ کیسے لوگ تھے وہاں بھی یہ شرط تھی حسین کا ساتھی ہونے کے لئے یہ نہیں تھا کہ کسی پیسے والے کو لے کر آؤ بھئی امام حسین کے ساتھ ایسا بھی ہرگز نہیں تھا وہاں بڑے بڑے سردار موجود تھے کہ اگر ایک آتا اس کے ساتھ دو ہزار آگئے مثلا طاقت میں اضافہ ہوتا جنگ کرنے میں آسانی ہوتی دس سرداروں کو جمع کر لیتے سردار اب ان کا کردار اچھا نہیں ہے کہا ہوگا کردار ہم سے کیا مطلب سردار تو ہیں ایسا کچھ نہیں ہے امام حسین نے ایسے لوگوں کو جمع نہیں کیا کہا اگر اکیلہ بھی ہے ضعیف بھی ہے بڑا بھی ہے بظاہر جنگ نہیں کر سکتا ہے لیکن پرہزگار ہے اور صاحب علم ہے میں اس کو بلاؤں گا اور پھر حسین نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے ہمارے خاندان کا کہ کوئی نہ سمجھے کہ بس میں ہی اس بات کا انتخاب کر رہا ہوں اس گھر کی تربیت یافتہ میری بہن بھی اگر کسی کا نام لے گی تو کسی ایسی شخصیت کا نام لے گی جس کو معصوم اپنی زبان سے فقیح کہ دے یہ جناب حبیب بن مظاہر کا جہاں مقام ہم کو معلوم ہوتا ہے وہاں اس سے جناب معصومہ جناب زینب کا مقام بھی پتا چلتا ہے کیا شخصیت ہے جناب زینب کی ثانی زہرہ کا مقام آپ ملاحظہ فرمائے کہ معصوم کو امام وقت کو مشورہ دے رہی ہیں معمولی بات ہے مشورہ دے رہی ہیں ارے مشورہ دے نہیں رہی ہیں امام وقت مشورہ لے بھی رہا ہے یہ مقام جناب زینب کا کیا کہتی ہیں بھئیہ چھے تاریخ ہے محرم کی چھے تاریخ آ چکی ہے ایک مرتبہ زمین کربلا دہلنے لگی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں لگ رائے کوئی نیا دستہ آیا ہے یزید کی حمایت میں تو پوچھا ہے کہ یہ کون آیا ہے پتا چلا کہ آج شمر وارد کربلا ہوا ہے شمر کا نام سنا دل دہلنے لگا بھائی کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا بھئیہ روز سن رہی ہوں آج ایک نیا دستہ آیا ہے آج نیا دستہ آیا ہے یزید کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بھئیہ کیا آپ کا کوئی نہیں ہے جس کو آپ بلا سکے کہا میری بہن تمام راستے بند ہو چکے ہیں جو میرے چاہنے والے آنا بھی چاہتے ہوں نہیں آسکتے ان ظالموں نے ہر طرف سے راستے بند کر دی ہیں ممکن نہیں ہے کس کو بلاؤں کیسے آئیں اس موقع پر زینب یہ کہتی ہے بھائیہ آپ کسی کو بلائیں یا نہ بلائیں اس موقع پر آپ حبیب کو ضرور بلائیے وہ جا آپ کے بچپن کا دوست ہے کتنی بڑی بات ہے بچپن کے دوست کو ضرور بلائیں اور اس موقع پر حسین ایک مرتبہ ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں خطاب یہی کر کے کہتے ہیں الہ الرجل الفقیح رجل الفقیح کو بھیجا لوں جسے حسین فقیح کہہ دیں اس کی فقاحت کی منزل کیا ہوگی اس کے علم کا مقام کیا ہوگا ایسے لوگ تھے کربلا میں حسین نے ایسے لوگوں کو منتقب کیا ہے زینب نے ایسے شخص کا نام لیا ہے جس کو حسین فقیح کہہ دے اور واقعا حق ادا کیا ہے اس فقیح نے حق ادا کر دیا جب یہ قاسد پہنچتا ہے خط لے کر اور حبیب کھانا کھا رہا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ اور قاسد کی آواز آتی ہے انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں یہ آواز سنتے ہی ایک مرتبہ اٹھ کے آتے ہیں خط کو پڑھا آنکھوں سے لگایا آنکھوں میں آسو آئے آسووں کو پہنچا جا کر خاموش اسی انداز سے بیٹھ گئے دستخان پر جیسے بیٹھے تھے بیوی نے لقمہ چھوڑ دیا ہے اب کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے اس لئے کہ زوجہ نے سن لیا ہے حسین کا نام پوچھا حبیب کون تھا کون تھا دروازے پر کہا قاسد تھا کہا کس کا قاسد تھا کہا حسین کا قاسد تھا کہا تم اتنے آرام سے یہ بات کر رہا ہے کہ حسین کا قاسد تھا جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا لکھا ہے خط کیوں لے جا حبیب کہتے ہیں نہیں نہیں تم فکر مت کرو کوئی بات نہیں خط تو بہجا ہے لیکن تم فکر مت کرو کہا کیا بات ہے آخر بتاتے کیوں نہیں ہو کہا لکھا ہے کہ حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں گیر گیا ہوں دشمن کے دوست اور ساتھی آ رہے ہیں مسلسل میرا کوئی ساتھی نہیں ہے حبیب آ سکو تو ضرور آنا بس یہ ذنہ تھا کہ ایک مرتبہ امیلہ یہ کہتی ہے پھر حبیب کیا سوچا کہا میں کیا سوچتا مجھے تمہاری بڑی فکر ہے میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں یہ ذنہ تھا کہ مرتبہ کھڑی ہو جاتی ہے حبیب اگر نہیں جاؤ گے خدا کی غزم میں اپنی چوڑیاں تمہیں دے کر خود چلی جاؤں گی تم کیسے دوست ہو تم کیسے مولا کے غلام ہو مولا تمہیں بلا رہے ہیں تم کہہ رہے ہیں میری فکر نہ کرو میری فکر نہ کرو مولا کی فکر کرو اور میں نے سنا ہے کہ مولا کے ساتھ مولا کی بہنیں بھی ہیں بس مجلس کو میں نے تمام کیا کیا کہنے اس ساتھی کے اس سخت حالات میں واقعاً یہ بھی مقام ہیں یہ مقامات ہیں ان پہ انسان غور کرے معرفت کی منزلیں ہیں یہ سوچے لاکھوں لوگ سوچتے رہے لاکھوں کہ ہم پہنچیں گے نہیں پہنچ سکے وہ قاسد کیسے پہنچ گیا یہاں حبیب کے پاس حبیب کیسے کرولا پہنچ گیا اگر اس پر غور کرتے رہے ہیں اتنا سخت پہرہ ہے چاروں طرف لگا ہوا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب نیت صاف ہو اور ارادہ ہو تو انسان اس انداز سے پہنچ سکتا ہے اپنے دور کے امام کے لئے اسی طرح کا ارادہ ہمیشہ رکھیں تو اللہ اسی طرح کا انتظامات کر دے گا حبیب پہنچے ہیں بس تمام کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں جب حبیب پہنچے ہیں حبیب کے آنے سے پہلے حسین نے بارہ علم تھے گیارہ علم تقسیم کر دیئے ایک علم رہ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ ایک علم کس کو آپ دینے والے کا اس کا لینے والا آئے گا اب لوگوں نے سوچا کہ ایسی منزل پر ایسے وقت میں کون آئے گا کہاں سے آئے گا ابھی لوگ سوچی رہے تھے کہ امام نے اشارہ کیا سامنے سے دھول کچھ گرد و غبار نمودار ہوئی کوئی سوار چلا آ رہا تھا گرد جب چھٹی ہے تو کیا دیکھا حبیب ابن مظاہر ہیں حسین نے علم لیا حبیب یہ علم ہم نے تمہارے لیے محسوس رکھا تھا جب حبیب آئے ہیں تکبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں اللہ اکبر اللہ اکبر خوشی کا ایک ماحول ہے اصحاب حسینی میں حبیب صحابی رسول حسین کے بچپن کا ساتھی حسین کے بچپن کا دوست آ گیا ہے اس خوشیوں کے ماحول کو دیکھ کے جب یہ آوازیں سنی زینب نے ایک مردبہ فضا کے ملاکر کا فضا جارہاں جا کر دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے یہ اصحاب حسین خوشی کیسی منا رہے آ کر بتایا شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے جیسے حبیب کا نام سنا فضا جلدی جاؤ جا کر حبیب کو ہمارا سلام بہنچا دو ارے سلام ملنا تھا سر سے امام اتارا کہا مغلاب کہا شہزادی کہا سلام وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ وَيَّمُنَ قِلِمِيَنْ قِلِبُونَ فُرَدِگَارِ سَمَلِ سَحْلَهِ کو قبول فرمائے اس سے بہتر اندازے کا اہلِ بیت سننے سنانے کی توفیق دے خدا اندہ تجھے اہلِ بیت تاہرین کا واسطہ ہمیں خدمات کی توفیق من آیت فرمائے اور ان خدمات کو قبول فرمائے یہ مجلس جس مرحوم کے اس حالِ ثواب کے لئے منعقیت کی گئی تھی ان کو اس مجلس کا ثواب اور مسلسل ان کی خدمات کا ثواب اور جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گئے ہیں ان صدقاتِ جاریہ کا ثواب مسلسل ان کو پہنچاتے رہے ہیں خدا اندہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تیری خدمت میں اپنے امام کی خدمت میں خلوص کے ساتھ گزار سکیں اس ادارے کی ترقی اور پیشرفت کے لئے جو بھی کوشش ہے اور کاوشیں جاری ہیں اس میں کامیابی کرامت فرمائے یہ زمین کے سلسلے میں جو کاوشیں ہیں کافی بڑی ذمہ داری ہے خدا اندہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں ادا کرنے کی توفیق انائت فرمائے پوری دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین آباد ہیں ان کو امنامان اور سکون کرامت فرما اہل بیت کے چاہنے والوں کو کامیابی اور کامرانی ہر میدان میں کرامت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے انہوں انصار میں داخل و شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السلام کامیابی اور کامیابی اور تقبل مناد